بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کو ہونٹوں کو پینک اور ریڈ کرنے کی زبردست سی ریمڈی بنانا سکھوں گی یہ ریمڈی لپس کو نرم و ملائم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو قدرتی طور پر پینک اور ریڈ کرتی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کرنا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ریمڈی سٹارٹ کرتے ہیں ہونٹوں کو پینک کرنے کی ریمڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک چکندر لینا ہے چکندر آپ کو کسی بھی سبزی والی شوپ سے بہ آسانی مل جائے گا اور پھر اس طریقے کے ساتھ چھوری کی مدد سے چکندر کو آگے سے کٹ کر لینا ہے اور پھر چھوری کی مدد سے اس کا اوپر والے چھلکہ اتار لینا ہے چکندر ہونٹوں کو پینک کرنے کے علاوہ بھی ہماری ڈائیٹ میں بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ جسم میں ہونے والی خون کی کمی کو دور کرتے ہیں اور ساتھ ہی سار یہ ہائی بلیڈ پریشر کو بھی ڈاؤن کرتے ہیں اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں سلات میں اس کو یوز کریں تو ہماری بوڈی میں کبھی بھی بلیڈ کی کمی نہیں ہوگی پورے چکندر کا اس طریقے کے ساتھ میں نے چھلکہ اتار لیا ہے اب ہم اس کو کرش کرتے ہیں ایک گریٹر لینا ہے اور چکندر کو اس طریقے کے ساتھ گریٹ کر لینا ہے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ گریٹ ہوتا جائے گا بس اتنا ہی پارٹ ہم نے چکندر کا گریٹ کرنا ہے اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں اب ایک پیالی لینی ہے اور اس میں اس طریقے کے ساتھ چکندر کے پانی کو ہم نے نکال لینا ہے گریٹ کی ہوئے چکندر سے پانی بہت ہی آسانی کے ساتھ نکلتا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکندر کا پانی اس طریقے کے ساتھ میں نے نکال لی ہے چکندر کے اس پانی میں اب ہم نے شامل کرنی ہے پیٹرولیم جیلی یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا میک اپ والی شاپ سے بہ آسانی مل جائے گی پیٹرولیم جیلی ہر گھر میں ریگلر یوز ہوتی ہے یہ ہمارے ہونٹوں کو زبدست کلو دیتی ہے اور ان کو سوفٹ کرتی ہے چکندر کے اس پانی میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون پیٹرولیم جیلی ایڈ کرنی ہے چکندر کے پانی اور پیٹرولیم جیلی کی مقدار آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی بنا سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے تھارڈ نمبر پہ میرے پاس ہے گلیسٹرین یہ بھی ہماری سکن کے لیے بہت ہی مفید ہے گلیسٹرین لپس کو سوفٹ کرتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے تقریباً اس میں ون ٹیبل سپون گلیسٹرین کا ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ویٹامن ای کا کیپسول ویٹامن ای کے اس کیپسول میں کوئی بھی کیمیکل شامل نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سائٹ افیکٹ ہے ویٹامن ای کا یہ کیپسول ہماری سکن کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ ہماری سکن کی حفاظت کرتا ہے اس کو کٹ کر کے اس طریقے کے ساتھ اس کو بھی اس ریمڈی میں ایڈ کر دینا ہے اب ایک چمچ کی مدد سے ان چاروں چیزوں کو ہم نے اس طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے پیٹرولیم جیلی کو چکندر کے پانی میں مکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن چھ سات منٹ میں ہی یہ بہت ہی اچھی طرح سے پانی میں مکس ہو جائے گی چمچ کی مدد سے پیٹرولیم جیلی کو مسل مسل کر اس طریقے کے ساتھ اس کو مکس کرتے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ تک پیٹرولیم جیلی چکندر کے پانی میں مکس ہو چکی ہے ایک یا دو منٹ ہم اس کو مزید مکس کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی طرح پیٹرولیم جیلی چکندر کے پانی میں مکس ہو چکی ہے اور ہمارے لیپس کو پنک اور ریڈ کرنے والی ریمڈی ریڈی ہو چکی ہے اب اپنی سکین پر اس کو میں آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے کتنی اویلی سی اور کتنی زبردہ سی ریمڈی بن کر تیار ہوئی ہے اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو لیپس پر لگا لینا ہے اور ایک سے ڈیٹھ منٹوں تک ہلکا سا مساج کرنا ہے اور پھر آدھے گھنٹے کے لیے اس کو لگا کر چھوڑ دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد لیپس کو ووش کر لینا ہے ووش کرنے کے بعد ریزالٹ آپ کے سامنے ہوگا گھر میں موجود کسی بھی پلاسٹک یا شیشے کی ڈی بھی لینی ہے اور اس کو پانی کی مدد سے اچھی طرح سے ووش کر لینا ہے اور پھر ایک چمچ کی مدد سے اس ریمڈی کو اس طریقے کے ساتھ اس میں ایڈ کر دینا ہے لیپس کے لیے یہ ریمڈی اتنی زبردست ہے کہ جب آپ اس کو پہلی بار یوز کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کے لیپس ریڈ ور پنک ہو جائیں گے اور پھر اس طریقے کے ساتھ ایک دھکن کے مدد سے اس کو کور کر دینا ہے اور اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے اس کو ڈیلی یوز کرنا ہے اگر میری ویوئرز کو میری آج کی یہ ریمڈی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریمڈی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرورت رکھئے گا میں آپ آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ